بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دونس سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں ایک ایک تیر اپنے نشانے پہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں او آئی سی کے اجلاس سے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں یہاں یہ میں نہیں کہہ رہا جب اس او آئی سی کو کور کرے گا نہ امریکہ تو پھر پتہ سا لے گا کہ مسلم یکجہتی کے حوالے سے جو پلیٹ فارم اسلامباد کے اندر فراہم کیا گیا ہے مسلم امہ کو اس کا کتنا سراغ امپیکٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جب اس خبر کو کوڈ کرے گا کہ او آئی سی کے اجلاس میں آج کشمیر صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے نہیں رہا آج پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد سے پوری مسلم امہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر کو آزاد کرو آج کوئی اور نہیں چین کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو آزاد کرو وہ سعودی عرب جس سے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور گولڈ کے ہار شعر نرندر مودی کو اس نے پنایا ہے تو شاید وہ سعودی عرب کشمیر سے متعلق اس مددے کو اس طرح بیان نہ کر سکے ساتھ ساتھ یہ ہی نہیں او آئی سی کے سی جلاس سے متعلق آپ کو میں نے بتانا ہے کہ آخر اس کے اندر انسائٹ آج کی کیا ہے اور کل کی ان کیمرہ سیشن ہے ایک جس کا کوئی تعلق میڈیا سے نہیں ہے جس میں باہم فیصلے ہونے ہیں قرآن کو حاضر ناظر جان کر امہ کو ایک پلیٹ فارم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خاص آواز و ایک خاص سٹیٹیجی کو بلند رکھنا ہے اس کو بنا کر چلا جس کا کوئی میڈیا کے جو اوٹ لٹ ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کر سکے گی ان کیمرہ سیشن ہونا ہے وہ تمام مسلم امہ اس میں چینی وزیر خارجہ بھی موجود نہیں ہوں گے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتانے وزیراعظم پاکستان عمران خان کیا ایسے موقع پر جو آج خطاب کر رہے تھے کیا وہ لگ رہا تھا کہ یہ ایسا وزیراعظم ہے جو صرف اور صرف چھے دن کا مہمان ہے کیا کہیں سے یہ شائبہ لگ رہا تھا جس انداز سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس اوائی سی کی کانفرنس کو لیڈ کیا ہے بلکہ اس پاکستان نے تو بقیر طرف ایک بلوک کی شکل اختیار کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ جی ہاں مسلم امہ کا ایک بلوک بن چکا ہے یہی نہیں عمران خان جس طرح اس بلوک کو اسلامی امہ کا بلوک کا نام دیتے ہوئے نہ صرف امت مسلمہ جی ہاں یہ سبران مملکہ جو وزراء خارج ہے ان کی غیرت اور حمیت کو بھی جھنجوڑا ہے کہ جناب آپ لوگوں کی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آپ لوگوں کی بے وکوفی اگنورس کی وجہ سے آپ کے ذاتی مفاد اور خرچے اور جسے کہتے ہیں نا خزانوں کے مو بھرنے کے حوالے سے اب تک جتنی گروز آپ لوگوں نے دکھا دی ہے نا ان دالچ کے ذمہ میں تو کشمیر کا مسئلہ نہ حلونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سوہ عرب ڈیڑھ عرب عبادی مسلمانوں کی ہونے کے باوجود ہم بھی پٹ رہے ہیں اسلاموفوبیا بھی ہمارے خلاف یہ ہے ہمارے ہی پیغمبر کی شان میں گستا کی یہ کوئی چھوٹا آمل نہیں تھا کہ سارے ممالک کے ریپرزنٹیشن مسلم امہ کی ریپرزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہے ہیں پلیز چینج یورسلف ریاست مدینہ وزیراعظم پاکستان عمران خان بتا رہے تھے مسلم امہ کو یہ کوئی چھوٹا امپیکٹ ہے یہ آپ کوئی چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں ہاں جی آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس خطابے میں بھی آپ کو باقی چیزیں بھی بتانی ہیں بتایا کہ کشمیر آج بتایا ہے افغانستان آج بتایا ہے فلسطین آج بتایا ہے بوکورام نیجیریا آج پاکستان کے اندر سے امریکہ کو جھنجوڑا گیا یورپی یونین کو جھنجوڑا گیا آج اسرائیل کی چولے ہلائے گئی ہیں آج بھارت کو ہلائے گیا میں نہیں یہ ان کا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا کارنامان جہاں ہے اللہ خیر کرے ایک بار زلفکار علی بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا سیکنڈ سمیٹ کانفرنس میں اس وقت بھی ایک بلوگ بنا تھا اور اس بلوگ کے شامل بیشتر افراد دنیا میں کمسکر طبعی موت نہیں مرے آج وہ کام وزیراعظم پاکستانی امران خان سے کوئی پروردگار لینا چاہ رہا ہے جو جو چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج سب سے بڑی بات یہ کہ اس بلوگ نے کہیں نہ کہیں وزیراعظم پاکستان کی یہ کاوش ہے اسلامباد کے اندر دنیا کو یہ باور کرا دیا امریکہ اور یورپین ان کو کہ اگر آپ لوگ کے کٹھے ہو رہے ہیں مسلم اممہ کے خلاف اگر آپ لوگ کمپریس کر رہے ہیں سعودی عرب کو اگر آپ لوگ اپنی پروکسی لڑ رہے ہیں افغانستان میں اگر آپ لوگ کی وجہ سے پلسطین ابھی تک ازاد نہیں ہو پایا اس پہ جو ظلم روا رکھا گیا اگر آپ لوگ کی وجہ تو یہ ذہن میں رکھئے گا ہم بھی ایک مقام پر کٹھے نظر آ رہے ہیں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں صف بندی ہو رہی ہے ہم بھی کہیں نہ کہیں متحد نظر آ رہے ہیں یہ میسج پوری دنیا کو اس وقت کیا ہوا ہے اور اس تمام سیناریو کے اندر موجود میں نے کہا تھوڑا سیک پولٹیکل ٹچ بھی دے دوں کہا تھا نا بلاول صاحب نے کہا تھا بلاول صاحب نے کہ یہ تو کون سا ایسا کارنمان جام دے یہ صرف افغانستان کے لئے بلایا ہے یہ او آئی سی کا اجلاحظ وہ بھی ایک زمانے میں ہم نہیں کوشش کی تھی کون سا ایسا مزت ہوتا باتا ہے جب کشمیر کے حوالے سے ایک لیڈر بھی ابھی سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک لیڈر بھی ایسا ہے جس میں آپ کہلیں سیکرٹری جنرل ہو قوام متحدہ او آئی سی کے چینی وزیر خارجہ ہوں سعودی وزیر خارجہ ہوں یہی ہے نا ساری امپورٹنٹ آہم آہم وزیر اعظم پاکسنوں کہ جنہوں نے ٹاپ آف دلس کشمیر کو نہ رکھا ہو ایسے ہی آپ نے بات کر کے اپنا بھی تماشاہ بنایا ملکی حالات کے اندر بھی ایک تماشاہ بنایا پہلے ایک بے وکوفی کی اس کے بعد دوسری بے وکوفی کی تو پہلے تھوڑا فوران پالیسی سے متعلق تھوڑا سٹڈی کر لے تو پھر کہتے ہیں زبان کے تم مجھے مون سے نکال میں تو یہ شہر سے نکالوں گی ان تمام الٹیوں کو کیسے کھائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سنیاریو کے اندر جب وزیراعظم پاکستان کا یہ خطاب اور جس طرح وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیا ایسا لگتا ہے کہ پانچ دن کا وزیراعظم ہے یا شہر دن کا وزیراعظم ہے اس لئے ممہ کو نہیں پتا یہ کون چکس کہاں سے کیسے بول رہا ہے جی ہاں ایسے بہت سے امپیکٹڈ جلی سے دو چھر پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہو جی اوائیسے کے سیکرٹری جنرل جی حسین ابراہیم طلح نے اپنے وزیراعظم خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب میں سب سے امپورٹڈ چیزیں جو بولی میں ادران لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو سمجھے کہ صرف افغانکستان سپیسیفک تھا اسرائیلی جاریت آرمی قوانین کی خلاف ورزی ہے فلسطین سے متعلق اسرائیلی پالیسی پر تشویش ہے فلسطینی امام کی نسل کشی کی مضمت کرتے ہیں یہ فلسطین سے متعلق مقبوضہ کشمیر سے متعلق سیکرٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم طلح کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے قبضہ زیر قبضہ علاقہ متنازہ ہے کشمیر کا ہر کشمیری عوام کی قراردادوں کے مطابق اس تسواب رائے میں ہے یمن کی صورتحال پر کہتے ہیں کہ اوائی سی کے لیے تشویش ناک ہے یمن میں سعودی عرب کا کردار کلیدی ہے سعودی عرب میں شہری عبادی پر حملے تشویش ناک ہے کہاں گیا صرف اقوانستان آگے سننے آخر میں پرائم ایسٹر کے کچھ منٹ آپ کو بتانے سعودی وزیر خارجہ امت مسلموں کو لیڈ کرنے والا آج ویسے عمران خان سب ہی لگے بہرہ وہ کیا کہہ رہے جی جنرل سزادہ بن فرحان جو کہہ رہے جی فرثل بن فرحان وہ کہہ رہے جی سب سے پہلے سلام افوے کی عالمی دن بننے پر مکمل حمایت کا اعلان کیا فلسطین کی خود مختار ریاست کا مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا افغان عوام کے حوالے سے انہیں کہاں ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کریں گے مسلم اممہ کا ملک ہے افغانستان اور اس سلسلے میں ہم سب کو ایک ہو کر کام کرنا ہے اس معاملے کو ہمیں خود ہی حل کرنا ہے یہ کوئی اور نہیں شہزادہ فیصل بن فرحان کہہ رہے جی سعودی وزیر خارجہ کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں بینرقوامی قوانین کے تحت مسئلہ کشمیر کا حل کی ہم حمایت کرتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر حل ہونا چاہیے پانچ اگس کے پانچ اگس کے اقدام جی ہاں موزا وادی کے جو سٹیٹس سپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کے حوالے سے انہیں نہایت ہی کنڈمٹ کیا انہیں کہا عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھر چیزیں جی اس میں چین کے وزیر خارجہ پھر میں آپ کو پرائمسٹر لے کے آتا چین کے وزیر خارجہ نے سب سے پہلے ان چیزوں کا چین نے اب تک چون مسلم موالک کے لیے ون روڈ ون بیلڈ کے حوالے سے جو منصوبہ بنایا اس میں چھ سو منصوبہ پر چار سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے چون مسلم موالک میں چار سو ارب ڈالر کی چین کی سرمایہ کاری ہے چین بتا رہا بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں ہاں جی ایک کے بعد ایک ذرا چیزیں سن لیں جی چین نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اسلامی دنیا کی ہم حمایت کرتے ہیں اقوان متحدہ میں اسلامی دنیا کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اقوان متحدہ میں اسلامی دنیا کی حمایت کو کسی صورت ہم بھول بھی نہیں سکتے جو چین کے حوالے سے اسلامی دنیا نے موقع اختیار کیا رکھا ہوا ہے مزید انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک اشارہ یا تین ارب ویکسین ہم نے بھیجی ہے یہ اب کچھ ریلائز کرو ہے ابھی بتاتا ہم وہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی مقبوضہ وادی سے متعلق انہیں کہا کشمیر کا مسئلہ اور وہ مقبوضہ وادی کی عوام کی منشاہ کے این مطابق حلو ہونا چاہیے پانچ اگس کے اقدام کا جو مقبوضہ کشمیر کا جو سپیسل سٹیٹس جو بھارت نے ختم کیا ہے طاقت کے زور پر اس کو کسی طور پر ہم نہیں مانتے مقبوضہ کشمیر کو آزاد ہونا جائی ہے اس کی عوام کی خواہش کے مطابق یہ بھارتی قبضہ ہے جس کو کسی طور پر بھی منظور نہیں کیا جا سکتا یہ چین کا وزیر خارجہ کہا رہا ہے اب یہ تمام چیزوں کے بیچ میں یہ اس طرح اجلاس میں وزیر آدم پاکستان عمران خان نے کچھ باتے کی میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے میں کر دوں جس کی بناہت دنیا کو بہت در تکلیف ہوئی ہے اجلاس خطاب کے سیشن میں انہیں کہا ہے کہ مسلم دنیا کے جانسے اسلامفوبیا کے واقعہ پر خاموشی جو تھی افسوس نہ جنجوڑا انہوں نے پوری مسلم دنیا گھوم اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا فلسطین و کشمیر کے مقابلے پر یہ معاملے پر مسلم دنیا ہی ناکام ہوئی ہے انہیں کہا ہم ڈیڑھ ار مسلمان ہونے کے واوجود اس قابل نہیں ہے کہ ان مظالم کو روک سکے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے کہ ہمیں مل کر بیٹھ کر اپنے ان معاملات کو حل کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو ایک سالڈ میسج جائے کہ مسلمان بکھرے بھی نہیں ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں آج وزیراعظم پاکستان یعنی پاکستان کی جانب سے یہ پوری مسلم امہ جن میں خانے کعبہ کے رکھوالے بھی ہیں جس میں یو اے ای بھی ہیں جس میں مصر بھی ہیں جس میں شام بھی ہیں ایران بھی ہیں ان تمام کو پاکستان بتا رہا ہے کہ ریاست مدینہ کہ جو بنیادی جو جلد ہے نا ان میں سے یہ ایک ہے کہ ان تمام مظالم کو بند ہونا چاہیے اس کے لئے سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا میسج کوئی نہیں اس میں بھارت میں امریکہ میں یورپی دنیا میں اسرائیل میں یہی ہے نا بھارت ریلیٹڈ وید کشمیر اسرائیل ریلیٹڈ وید فلسطین امریکہ ریلیٹڈ وید فلسطین امریکہ ریلیٹڈ وید افغانستان ان تمام کو کٹیگورک لئے تگڑا میسج کیا ہے ابھی ایک میسج کل کا ان کیمرہ جلاز سے متعلق کوشش کروں اس کی انسائیڈ میں جو معلوم ہو تو وہ بھی میں آپ کو آگا کروں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار امام صلی اللہ محمد الوال محمد